گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنٹ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکت دے آمین سو ابھی ہم دعا کریں گے پھر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے خداوند تیرا بزرگ ہاتھ ہمارے ان دوستوں پہ ساتھیوں پہ ٹھہرا رہے اور جب ان ایریاز میں یہ خدمت کرتے ہیں تو آج ہم ان کو ایک بار پھر سے برکت دیتے ہیں تمام گریس چرچ اور لیڈرشپ خداوند ان کو برکت دیتی ہے اور تو اپنے آسمان کو کھول کر اپنے بچوں کے لیے فیور اور مرسی اور بلیسنگز کو ریلیس کر اس سال دو ہزار انیس میں خداوند تیرے لوگوں کی خدمت ڈبل ہو جائے اور زیادہ فیور ملے اور اور زیادہ برکت ملے اور زیادہ روحانی زور اور روحانی قوت آ جائے خداوند تیرا جلالی ہاتھ اور تیری سوپر نیچرل وزدم تیرے لوگوں کے ساتھ رہے اس جگہ کو خداوند آج ہم پھر پاک ٹھراتے ہیں اور تیرا پاک کلام تیرے لوگوں کے لیے نازل ہو اور ایک جان کو جو یہاں پر موجود ہے یسو کے پاک لہو میں چھپا دیتے ہیں اور آج خداوند جب ہم پریر کے تعلق سے ستھڈی کریں تو تیری حکمت دنائی اور رہنمائی ہم سب کے لیے انڈیلی جائے خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین تو ہم اپنی جو پریر کی سیریز ہے ہم اسے کنٹینو کریں گے اور آج ہم خاص طور پر فوکس کریں گے اس دعا کے پیٹرن کو جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا اور جس سے ہم the lords پریر کہتے ہیں دعا روبانی کہتے ہیں سومتی کی انجیل اس کا چھٹا باپ جو ہے بڑی in depth پریر کو ڈیل کرتا ہے اور اس دعا کو بھی ڈیل کرتا ہے اور خاص طور پر آج ہم جتنا بھی ہم study کر پائیں گے میرے خیال میں ایک یا دو studies میں ہم اس کو complete کریں گے اس پریر کی understanding کو کیونکہ it's a very 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 beautiful prayer جو خداوند نے خود اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے اور اس میں اتنی جو depth ہے وہ موجود ہے کہ ہماری زندگی کے سارے جو areas ہیں ان کو یہ prayer جو ہے وہ cover کرتی ہے اور ہمیں یہ دعا جو ہے وہ points بتاتی ہے کہ جن points پر ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور نومیاں اس سے لے کر تیر بھی آئیت پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانم سب کے لیے باعث و برکت ہو آمین سو دس پریئر پیٹرن یہ ایک دعائیہ پیٹرن ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ ایک دعائیہ پیٹرن ہے بلکہ ایک ایسی دعائیہ جس کو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں چیٹ میں دو طرح کی سکول آف تھارٹ ہیں ایک یہ ہے کہ ہم اس دعا کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی جگہ یا اس پیٹرن کو فالو کر کے ہم ایک اپنی پریئر بلڈ اپ کرنی چاہیے اور دونوں باتیں جو ہیں اس کو ہمیں بینرس میں لانے کی ضرورت ہے آپ اس پریئر پیٹرن کو بھی فالو کریں اور اس میں پریئر کے جو سپیکٹرمز ہیں ہم ان کو فالو کرنے کوشش کریں یعنی یہ ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جس میں کئی رانگ موجود ہیں اور وہ آپ کی زنگی کے سارے ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پریئر کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے اکثر دعا کے بعد ہم دعائے روبانی پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو ایک امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں یا دوبارہ سے پڑھتے ہیں دو ایٹ ویڈ کنوکشن صرف مائنڈ سے میموری سے ان جملوں دو ایٹ ویڈ کنوکشن سو ان ایٹ ویڈ کنوکشن سو ان ایٹ ویڈ سیملر ویڈ جب آپ زبوروں کو گاتے ہیں اور ایسے گیت گاتے ہیں جو فیملیر ہیں آپ زبور گاتے ہیں جو الہامی ہیں ہم بار بار ان کو گاتے ہیں سال میں کئی زبور ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار سو ایٹس گوڈ تو سنگ دیم بات ویڈ کنوکشن ویڈ کنوکشن ویڈ کنوکشن کنوکشن کا مطلب یہ ہے اس جگہ پر کہ وات یو آر سینگ یو مین ایٹ یو مین ایٹ اور یو فیل ایٹ اور یو نو ایٹ اور یو وانٹ ایٹ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ پریئر آپ کے لیے وہ گیت آپ کے لیے وہ زبور آپ کے لیے افیکٹیو ہوں گے اگر وہ ویڈاوٹ کنوکشن ہے تو وہ محض ایک ریپیٹیشن ہے اور اس کا فائدہ نہیں آپ کو سو دعا ربانی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں بٹ ویڈ کنوکشن ویڈ میننگ ویڈ انڈسٹینڈگ ویڈ نالیج اور بٹ ویڈ ویڈ نالیج کہ خدا ہم نے یہ چیزیں میری زندگی میں ہوں سو دعا کی خصورتی یہ ہے ویڈ نالیج 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 یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک دعائیہ شخص ہیں اور آپ خدا سے ملاقات کر کے آتے ہیں دعا میں تو آپ کو ملنے والا شخص آپ کی زندگی میں خدا کو دیکھ نہ سکے جب آپ دعا میں خدا کی حضوری میں جاتے ہیں خدا اپنی ذات کا نقش آپ پہ چھوڑتا ہے His hand leaves his finger prints on your nature آرہلویہ خدا کے ہاتھ اپنے جو finger prints ہیں وہ آپ کی nature پر آپ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے So the world can see This is the man who knows the art of prayer اور اس لئے شاگردوں نے خدا یسو مسیح سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا لوکہ یارم باب اس کی پہلی آیت کو آپ نوٹ کرنے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں So what we are learning in this series is کہ صرف دعا کرنا نہ سیکھیں بلکہ become a real man of prayer become a true man of prayer اور ایسی دعا میں جائیں اور دعا کرنا سیکھیں جس میں خدا کی جو حضوری ہے جو touch ہے وہ آپ کی سبھی ہے کیوں شاگردوں نے یہ سوال کیا خدا ہمیں دعا کرنا سیکھا کچھ اور کیوں نہیں انہوں نے کہا خدا ہمیں سیکھا اور کیوں اس بات تو بائبل میں منسن کیا گیا کہ شاگردوں نے یہ کہا کہ ہمیں teach us to pray ہمیں دعا کرنا سیکھا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا ہمیں یسو مسیح کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ دعائیں کی تو انہوں نے definitely اس بات کو نوٹ کیا his prayer life is different ان کی دعائیہ زندگی مختلف ہے different ہے اعلیٰ ہے بلند ہے superior ہے اور ایک عظیم دعائیہ زندگی اور second چیز جو انہوں نے نوٹ کی وہ یہ تھی when he prays the presence of god comes خدا کی حضوری آجا سو وہ اس قسم کی دعا میں اور اس قسم کے رشتے میں داخل ہونا چاہے prayer is not a ritual prayer is a relationship خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ so ultimately انہیں خداوند سے یہ کہنا پڑا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا understand one thing about prayer دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف مانگتے رہیں خداوند یہ دے دے یا crisis آ جائیں problems آ جائیں فریاد کرنی ہے تو اس کو صرف دعا کرتے ہیں سوچے ہم اپنی needs کے لیے دعا کر سکتے ہیں اسی chapter میں آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے متاج ہو he already knows your needs so prayer is not only for the needs prayer is not only for the crisis کہ جب مشکل ہے مسئیبت ہے needs ہیں problems ہیں ہم دعا کریں دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں your prayer life shows how much you love jesus christ آپ کے اندر inner man میں spirit میں heart میں یسو کے لیے کتنی محبت ہے اور جتنی آپ میں محبت ہے آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہئے this is the real prayer اور اس محبت کے دوران اس باتچیت کے درمیان اس communion کے درمیان آپ اپنی needs بھی خدا کو بتا آپ اپنے fears بھی خدا کو بتا سکتے ہیں آپ اپنی problems بھی خدا کو بتا سکتے ہیں لیکن اصل چیز کیا ہے how deeply you love god آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں دعا کے بارے میں یہ فینامنا یاد رکھیں دعا ہماری زندگی میں یسو کے لیے محبت کو increase کریں prayer increases our love for jesus christ اگر آپ چاہتے ہیں ہم یسو سے اور پیار کریں spend time in prayer ہاں اس کے result میں اس محبت کے result میں کئی outer activities ہماری زندگی میں ہم دوسروں سے پیار کریں گے ہم غریبوں کی مدد کریں گے we will show compassion and mercy to others وہ external evidence ہے ہماری محبت خدا کے ساتھ لیکن خدا کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے شخصی محبت ہے اس کا جو internal evidence ہے وہ آپ کی خالص pure دعایہ سے لیکن personal time جو آپ خدا کے ساتھ گزار ہے this is your love for jesus and how much you communicate with دوسری اہم بات جو دعا کے تعلق سے ہم نے یاد رکھ نہیں ہے وہ یہ ہے god prayer brings us into the presence of god دعا ہمیں خدا کی حضوری میں لگ so a man of prayer carries the presence of god اور جب خدا کی leader خدا کی خادم خدا کی حضوری کو carry کرتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو اس حضوری میں داخل کر سکتے ہیں this is the real ministry to take people into the presence اور پیچھے میں نے فیس بک پہ بھی یہ ایک رکھا تھا کہ real worshiper یہ نہیں ہے کہ اس کو گانا بجانا آتا ہو اس کو music آتا ہو that is not worship that is singing worshiper وہ ہے جو لوگوں کو worship کے دوران خدا کی حضوری میں پریچر وہ ہے جو پریچنگ کے دوران لوگوں کو خدا کی حضوری ملے جائے میری worship اور میری preaching آپ کو برکت نہیں دے گی آپ کو تبدیل نہیں کرے گی اس کی حضوری آپ کو بدل دے سو آپ اس وقت خدا کی حضوری کیری کریں گے جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے باہر نکال جب آپ دنیا کو کیری کرتے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے میری یہ خواہشے ہیں میری وہ خواہشے ہیں خاص طور پر خادموں کو یہ بات جو ہے وہ ضرور سیکھ لینے جائے سو دعا ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر جائے اور خدا کی حضوری کیا کرتی ہے what god's presence do in our lives بڑی important بات ہے یہ سکھ خدا کی حضوری کیا کرتی ہے خدا کی حضوری کیا کرتی ہے خدا کی حضوری ہمیں خدا کی مرضی میں داخل کر خدا کی حضوری ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع کر ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہم تو کئی باتوں میں جانتے نہیں ہماری زندگی کی خدا کی کی مرضی how it happens prayer maybe آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں maybe آپ اپنی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں maybe اور خدا اپنی مرضی آپ کی زندگی میں پوری کر آپ کی زندگی میں اور آپ کے حالات میں اور آپ کے بچوں کی زندگی وں شروع ہو جاتی ہے آپ کی پرموشن آپ کے میریکل آپ کے موجز آپ کی برکتیں آپ کی زندگی میں خدا کی فیور خدا کی گریس خدا کی مرس کام کرنا شروع کر maybe آپ کوئی اور prayer points کے ساتھ خدا کی زوری میں خدا میں یہ چاہتا ہوں that's okay but once you get into it once you are in the presence of God اس کی حضوری اس طرح سے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہے کہ پھر وہ نہ آپ کو دائیں مرنے دے گی نہ بائیں مرنے دے پھر وہ کسی دشمن کو آپ کو نقصان نہیں پنچانے دے گی اور پھر این جو خدا چاہتا ہے آپ کی زنگی کے لیے وہ آپ کی زنگی میں پورا ہونا شروع ہو جائے اور جب آپ پریارٹی کے لیے آپ اپنی زنگی میں پیچھے جا کر دیکھیں پانچ سال پہلے دیکھیں دس سال پیچھے جا کر دیکھیں ٹائم بلوکس میں پیچھے جائیں اور دیکھیں آج آپ کہاں پہ ہیں آج آپ کہاں پہ ہیں آج آپ کہاں پہ ہم پہ خدا کی حضوری آپ کو آگے لے جاتی ہے تو اگر ہمارے آگیا کے نہیں چلے گا تو اگر ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے آگیا کے چلے گا تو دیکھن ہمارے آگیا دیسپریٹلی بہت خوبصورت میسے اور اس میں اس نے بیان کیا کہ خدا نے جو کچھ بھی کریئٹ کیا ہے ایمن مینکائن اس کی اندر ایک ریدم ریدم کو اردو میں کیا کہیں گے ایک بیٹ تو اسی طرح سے پریئر میں پھر آپ کی زندگی میں دعا اس وقت بیوٹیفل بنتی ہے خوبصورت بنتی ہے جب اس کا ایک ریدم اس کی ایک فریقونسی ہے اس کی ایک کنٹینیوٹی اس پریئر کے ریدم کو اپنی زندگی میں اس بیوٹی کو اس ہارڈمنی کو اس سیمفنی کو اپنے اندر بیلڈ اپ کریں اور وہ پریئر کی جو خوبصورتی ہے ریدم ہے آپ کی ساری آپ کی لائف سٹائل میں ایک ریدم کو لے اگر یہ چار پانچ باتیں آپ دعا کے طال سے سیکھ لیں اور آپ ان پر عمل کر لیں آپ نے بہت کچھ سیکھ ریوائیولز پریئر روم میں آتے ہیں چرچز میں پریچ کرنے سے نہیں آتے ہیں کنونشن میں پریچ کرنے سے بیداری نہیں آتی ہے جب تک پہلے بیداری آپ پر دعا میں نازل نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی نازل ریوائیولز ریوائیولز اور اگر کسی ملک میں سو سالوں سے بیداری نہیں آئی ہے جو آنے چاہیے اس کا مطلب ہے دعا کا وہ ریدم نہیں ہے من آف پریئر آر مس سو ریوائیول is مس اس ہوتی ہوتی پریئر یعنی نہ شرف خدا کی حضوری آتی ہے دعا میں بلکہ وہ اس معموری کے ساتھ آ جاتی ہے کہ بیداری جنم لیتی ہالیلویہ اس ہوتی ہوتی پریئر سو اگر ہم اس نیشن میں ریوائیول دیکھنا چاہتے ہیں ہوتی پریئر ہوس ہوتی ہوتی پریئر لیڈرز ہمیں ان کمانڈرز کی ضرورت ہے جو دعا میں گھٹنوں کے بال چھک جاتے آمین اگلا پوائنٹ چوتھا یا پانچ میں یاد رکھیں اپنی زندگی میں اس بات میں بیلنس کو لے کر اور وہ بیلنس کیا ہے لف گاڈ پہلی جیس کیا ہے لف گاڈ نمبر تو ہیت ایول لف گاڈ ہیت ایول تو دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں اچھی بات ہے لیکن نام مکمل اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں یہ بھی کام نہیں کرنا برا ہے فلان کام نہیں کرنا رشون دی لینی جھوٹ نہیں بول بڑھ لیکن ہم نے کس لائن پہ چلنا ہے لف گاڈ ہیت ایول اگر آپ صرف ایک پہ چلیں گے اگر آپ صرف خدا سے محبت کرتے ہیں اور ایول کو ہیت نہیں کرتے ہیں سونر اور لیٹر آپ خدا سے دور جا سکتے ایول جو ہے وہ ایک ایسا ٹریپ ہے جو آپ کو کھینج کر اور ڈیریکشن میں لے کر جاسے سو ڈیویلپ بوت دہ بوت حیبیٹس لائی لف گاڈ نہیں کچھ لو خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی قربانی دیتے ہیں حدیعہ دیتے ہیں ییت کراتے ہیں اور پھر ان کی لائف میں ایول کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی نظر ایک closeness بھی نظر آتی get rid of him become a man and woman of god haliloyah so prayer is not not for nolgestia prayer is a real communion with god قوائم پہلی آیت پہ غور کریں دعائے ربانی کے تعلق سے آئے ہاں جی کیا نومی آیت میں ہاں جی پڑھیں پڑھیں جوڈ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے نمبر ون پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھتے ہیں دعا کے تعلق سے تیرا نام پاک مانا سو پہلی چیز جو خدا من نے بتائی دعا کرنے کے تعلق سے بای بای آل پی گاڈ جو نام باید یہ دوسری مچھور پیپل and it's a prayer for seasoned people یہ ہر age اور ہر stage کے لوگوں کے لئے دعا کا یہ جو pattern ہے یہ ہمارے ساتھ اور خدا من نے جو پہلی بار بتائی آئے ہمارے بار this means when we are going to pray جب ہم یسو مسیح میں ہیں ہم نے نجات پائی ہے ہم نے توبہ کی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا connection کس کے ساتھ ہے باب کے ساتھ آسمانی باب کے ساتھ تو باب کا جو title ہے باب کا جو یہاں پہ figure ہے ہمیں confidence دے ہمیں confidence دے کہ we are not praying God who is going or who can reject our prayer we are praying to our father جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں we are praying to a father and we are praying to a loving father so this gives us confidence in prayer کہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں اپنے باب سے اور باب knows جو کچھ آپ کو اپنے بارے میں نہیں بھی پتا ہے وہ باب کو پتا ہے جو ابھی آپ کی needs آنے والی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے باب کو پہلے سے ہی پتا ہے کس کی یہ بھی نہیں ہے I mean your father knows so this is the confidence we have in prayer کہ ہم اپنے باپ کے پس جاتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسا باپ ہے جو ہماری ہر ضرورت سے بائیں اور کہاں پر ہے تو this gives us the assurance of prayer ہم کس چیز کے لئے مانگ رہے ہیں زمینی چیز زمین محدود ہے اور آپ بڑی سے بڑی بھی جو چیز مانگ لیں گے وہ پھر بھی زمین ہے اور خدا کہاں پہ ہے آسمان He is big enough He is high enough He is mighty enough to اور اکثر خدا ایک دم سے نہیں دیتا ہے وہ آپ کی needs کو day by day پوری کرتا چکے اور پھر برکتوں کے جو فلڈ ہے وہ بھی جاری کرتا ہے لیکن جو روٹین ہے خدا کی وہ آپ کی daily needs کو پورا کرتا چکے اور this is your experience in life زبور 145 وہ اپنی مٹھی کھولتے اور جاندار کی خواہش کو پورا کرتا میں اعروز خدا من کو بارک کرتا خدا من نے آپ کی جتنی بھی عمر ہے آپ کی needs پوری کی ہیں تو آج آپ یہاں پر موجود ہیں تو اگر وہ ماضی میں آپ کے لئے سب کچھ کرتا رہا ہے تو جب آپ اس کو اور بہتر جان جائیں گے وہ اور بہت کچھ کرے گا پورا کرے گا اور تیرا مطلب زراز تو تو جو آسمان پر ہے the vastness the guarantee ہماری دعا کی جواب کا یسو مسیح میں جو ہم مانگتے ہیں کہ he is mighty enough he is high enough to grant you what you need so اس دعا کی جو خوبصورتی ہے جو پہلی لائن ہے تیرا نام پاک مانا چاہے جیدس is telling his disciples کہ خدا کی جو utmost desire ہے وہ یہ ہے in all the nations اس کے نام کی تقدیس ہو his name be honoured when god is honoured god is glorified when god is glorified man is blessed this is the principle جب بھی آپ خدا کو جلال دیں گے خدا آپ کو برک کر دیں گے this is the principle when god is honoured god is glorified and when god is glorified man is blessed this is why jesus said میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے دوسرا مدد جو آ کر میرے مجھے جلا پولی سپیر فارکلی کمفرٹر he will come and he will glorify تو اپنی شخصی دعاوں میں خدا کو honour کیا خدا کی کے لئے جو ریسپیکٹ ہے وہ شخص father i honour you آسمانی بار ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں تجھے honour کرتے ہیں تجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں جیسے یسوہ نے کہا میں اور میرا گھرانہ ہم تو خدا من کی پرست یہ honour ہے خدا من میں اور میرا گھرانہ تجھے honour کرتے رہیں ہمارا چرچ ہمیشہ تجھے honour کرتے رہے ہم تیری ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں ہم تیرے آگے جھکتے ہیں ہم تجھے مبارک کہتے ہیں iam میری جان خدا من کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس تجھے سر بلند کرتے ہیں تو عظیم خدا ہے تو لا تبدیل خدا ہے تو پاک خدا ہے مہربان خدا ہے تو جلالی خدا ہے تو قدوس خدا ہے جلال تیرا ہے عزت تیری ہے حشمہ تیری ہے بزرگی تیری ہے فرشت تیرے ہیں امت تیری ہیں کائنات تیری ہے ہم تجھے ابھی آپ نے بہت کام کی ہے خدا کی تمجید کریں خدا کی عزت کریں اور آپ کو ابھی برکت ملیں آللویہ جس سپیک آپ فرموں میں آئیں توڑی دیر اپنی واضح میری جان خدا ون کی بڑھائی کرتی ہے کیونکہ اس قدوس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہیں بادشاں کو گرا دیا ہے وہ قادر خدا ہے وہ رحیم خدا ہے وہ عظیم خدا ہے اوہ وی گلوری فائی گلوری فائی تیرا نام پاک مانا جائے اوہ لیت پاور اور بیوٹی اور گلوری انکریز ہم نمیرے لائف بزرگ خدا ہے قادر خدا ہے آلیلوی آج ان ویڈ کر اپنے لوگوں کو آلیلوی آلیلوی تیرا نام پاک مانا جائے ہماری بستیوں میں ہمارے شہروں میں خدا کی نام کی تقدیس ہو تو بلند ہے تو عظیم خدا ہے تو اللہ تبدیل خدا ہے تیرا اور جلال ہماری زندیوں میں آجائے تیری اور قدرت ہماری زندیوں میں آجائے لیڈ نام بی گریٹ ان دی ورلد تیرا نام دنیا میں عظمت پایا خدا خدا تیرا خدا ہے تیرا ہی عظیم دیسٹ تیرا نام بزرگی پائے خدا مند تیری اور خودرت ہماری زندیوں میں داخل ہو تیرا اور جلال ہماری زندیوں میں انڈیل جائے تیری اور بیوٹی ہماری زندیوں میں انڈیل جائے ہمارے حالات بدل جائیں ہماری زندگیاں بدل جائیں ہمارے شہر بدل جائیں ہمارے ملک بدل جائیں اور برکتیں نازل ہوں ہماری ہر کمی گاٹا کمزوری جاتی رہے اور اس کا بڑا زور اور قدرت ہماری زندگیوں میں داخل ہے آئیم خداوند کے لئے زور دا تعلیم بیز پریز گاڈ ہالیلوی آپ ہولی اور آپ ہی عظیم مین واس کرییتی تو گلوری فائی گاڈ مین واس کرییتی پر گاڈ س گلوری خدا نے انسان کو اپنے جلال کے لئے پیدا پچھلے کچھ سالوں میں میں نے یہ میسیج دیا میریج is for the glory of God میریج is not just for man and the woman and the family میریج is for the glory of God مین was created for the glory of God افسیوں پہلا باب اس کی پانچ یون چھٹی آیت میں ہم پڑھیں گے خداوند نے آپ کو نجاد بھی اس لئے دی ہے تاکہ آپ اس کے نام کو جلا آلیلویہ you are saved for the glory of God آلیلویہ آئیم پڑھیں اسیوں پہلا باب پانچ یون چھٹی آیت اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لئے پیشت طرح سے مقرر کیا کہ یہ سو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی استائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بکشا آمین زبور سولا اس کی یارویہ پڑھیں گا تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے تیرے تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے دیرے حضور میں دیرے حضور میں اپنے آپ کو اللہ کریں کہ آپ خدا کے ساتھ کمیون کریں اپنے کریٹر سے ملاقات کریں and let دیلی your heart enjoy fellowship with God اور خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا مند میری آنکھیں کھول so that I see your glory in the world and in the world میری روحانی آنکھیں کھول تاکہ خدا مند میں تیرے کلام میں اور اس دنیا میں تیرے جلال کو دیس آمین اگلی ایتم پڑھیں گے دسویں آیت مطی نو باب اس کی چھٹا باب اس کی دسویں سیکنڈ تیری بادشاہی آئے تیری بادشاہی bring your kingdom تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو جیسی آسمان پر جیسی آسمان پر پوری دسویں آسمان پر برنگ یور میری لائف کے ہر ایریا میں نظر آئے تیری بادشاہت آئے خداون میری زندگی کے ہر ایریا سے نظر آئے میرے رشتوں میں تیری kingdom نظر آئے میرے روئیوں میں تیری kingdom نظر آئے میرے عمل میں میرے ایٹیٹیوڈ میں تیری kingdom نظر آئے ہمارے چرچز میں تیری بادشاہ نظر آئے ہماری زندگیوں میں روح کے پھل نظر آئے what's the main point اس دعا میں main point کیا ہے کہ جب خدا کی حضوری خدا کی بادشاہ ہمارے اردگیت نظر آئے گی when the sinners will see the kingdom of god in and around us then they will see god then they will see god پھر وہ کس کو دیکھ پائیں گے خدا کو دیکھ خدا کی بادشاہ میں خدا نظر آتا in the kingdom of god god is the king and god is seen اس لیے جان نے کا ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے انسان اپنی kingdom بنا لیتا ہے اپنے title اپنی degrees میں یہ ہوں لیکن جہاں خدا کی بادشاہت آ جاتی ہے وہاں خدا ہی سب کچھ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے خدا نے دیا ہے جو talent آپ کے پاس ہے خدا نے آپ دیا جو abilities آپ کے پاس ہیں خدا نے آپ دیا ہے جو گھار آپ کے پاس ہے خدا خدا میری زندگی میں تیری kingdom ہو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں تیری kingdom ہو میری job place پہ تیری kingdom ہو اور ہمارے رشتوں میں تیری بادشاہ ہی نظر آئے ہمارے چرچس میں تیری بادشاہ ہی نظر آئے ہماری منسٹری میں تیری بادشاہ نظر آئے ہماری خدمت میں تیری بادشاہ نظر آئے so let the kingdom of god be multiplied this is what christ is تیری بادشاہ ہی bring your kingdom god bring your kingdom in my life آپ نے دعا کریں خدا تیری بادشاہ تیرا خبزہ میری زندگی رب خدا من بادشاہ ہے او جلال بادشاہ when god is the king every enemy is defeated where god is the king every enemy is destroyed فیراؤن مار دیے جاتے ہیں حیرودیس کو کیرے پڑ جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے سلیب نے چند صدیوں کی اندر روم کی بادشاہ کو شکست دے where god is the king every enemy is defeated اس لئے لکھا ہے تو خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا وہ تیرے سارے دشمنوں کی است پہ تیرے سارے دشمن تیرے آگئے اپنی است تیرے اس لئے کنگ ڈیویڈ کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں لکھا ہے because ڈیویڈ was not the king یحویٰ was the king یحویٰ راج کردہ ہے ہلیلویہ اپنی زندگی میں یحویٰ کی بادشاہ بتائیں ڈیکلیئر کیا کریں جیدس is my king یحویٰ god is my king he is the king over my life وہ ہمارے میرے حالات پہ بادشاہ ہے وہ میرے finances پہ بادشاہ ہے وہ میرے بدن کا بادشاہ ہے وہ میری روح کا بادشا ہے he is the king of my family let his kingdom come اس سے پہلے کہ ہم اس کی بادشاہ کو دنیا میں لے جائیں اس کی بادشاہ کو ہمارے اندر سیچوریٹ کرنا ہمارے اندر اسٹیبلش ہونا ہے ہمارے اندر قائم ہونا ہے دیکھیں جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کی بڑی پاورز ہیں باویان بادشا دیکھیں بادشا جو دنیا کے بادشا ہیں ان کی اتنی پاورز ہیں اور جو بادشاہ وں کا بادشا ہے اسے کون رکھ سکتا ہے جب خدا آپ کو برکہ دینا چاہتا ہے کون رکھ سکتا ہے جب خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے کون رکھ سکتا ہے what enemy can face god کون دشمن ہے یا کون سے ایسا دشمن ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا اور جب یہ بادشاہت آپ کی زندگی میں چھا جاتی ہے you have his graces and mercies and holiness and victories in your hallelujah so father دعا کیا سکھائی جا رہی ہے کہ آہے ہمارے باپ تیری greatness اور تیری glories اور تیری greatness اور تیری kingdom ہماری زندگیوں میں رول کرے اور پوری دنیا میں اللہ اللہ اور ultimately then you become the carriers of that kingdom the proclaimers of that kingdom and then ultimately you become the preachers of that kingdom hallelujah ہم دیکھیں ہم بادسی کی منادی کیا کریں ہمارے اندر بادسی اگر لوگوں کے اندر دنیا کی بادسی ہوتی اور آسمان کی بادسی کی باد کر رہے ہیں it won't function جس گاڑی کے engine نے پٹرول سے چلنا ہے اب اس پانی ڈال کے چلاتے ہے تو پاکستان کے جو چرچ ویسے چاہتے پٹرول کی بجائے پانی بجائے you need the fuel of the kingdom of god in your life اور خدا بار 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 اپنے خادموں کو حالات کے وسیلہ سے یہ سکھاتا ہے تمہارا تعلق دنیا کی بادشاہت سے نہیں ہے تمہارا تعلق میری بادشاہت کے ساتھ i care for you god's kingdom is for god's kingdom is everlasting hallelujah خدا 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 آپ سب کو برکت نیکس ٹائم ہم تیسرے پوائنٹ سے شروع کریں گا یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا یسو مسیح کے پاس آئیں خدا یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کی لیے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نامی آمین